اسلام علیکم سب سے پہلے تو لاس وڈیو پر آپ کی سپورٹ اور فیڈباک کا بہت شکریہ حاصل پر گروپ میں یہ چیز میرے لئے بہت شوکنگ تھی کہ ہمارے دیش میں کتنے ہی لوگ انیمیشن میں آنا چاہتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک وڈیو بنائیں جائے کہ آپ لوگ کس طرح پری سوفٹر کے ذریعے ایک انیمیٹیڈ فلم بنا سکتا ہے صرف ایک ریکوست یہ کرنی ہے کہ اس وڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو میں نے اپنے تین سال کے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں اور میں آپ کو ایسی ٹوز اور ویب سیٹس بتاؤں گا جن سے آپ فری میں فائدہ بٹھا سکتے ہیں اچھی وڈیو بنانے کے لئے کچھ پری ریکوزٹس ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر بر ہے سکرپٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھا ایڈیا ہے تو آپ سے سب سے پہلے رائٹنگ یہ سکرپٹ کے فارم بلے ہیں یہ بہت ضروری ہے جب آپ کے پاس سکرپٹ رائٹی ہو رہے تو آپ اس کا سٹوری بورڈ بنا رہے یہ سیکنس آپ ڈرائنگز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سٹوری کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اس کے بعد آپ کو اپنی فلم کی فرسٹ رکھ نظر آنا شروع ہو جائے گی اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ایک بندے کی ڈرائنگ میری طرح اچھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے مجھ اس طرح پھر عرفان بھائی کہتے ہیں ضروری بالکل نہیں لیکن کر لنے تو بہت اچھا یہ آپ کے بہت کام آئے گا تیسری چیز جو سب سے زیادہ امپورنٹ ہے وہ ہے وائس آور آپ نے سکرپٹ بھی نہیں لکھا آپ نے سٹوری بورڈ بھی چھوڑ دیا پر آپ ساؤنڈ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہی چیز آپ کی ویڈیو میں جان دارے گی وائس آور ریکارڈ کرنے کے لیے اگر آپ کی پاس پروفیشنل وائٹ نہیں ہے تو موائل سے ریکارڈ کر لیں اور اڈیسٹی نام کے ایک فری سوفٹر سے ایمپلی فائے اور ڈی نوائز کر لیں گزارہ ہو جائے گا میرے حال سے باشن بہت ہو گئے چلانی مشن کی طرف چلتے اوکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بائی دوئے میں نے اڈیسٹی کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی اگر آپ خود وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اڈیسٹی ٹیم ڈاٹ آور جی سے جا کے اس کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے بہت کام آئے گا جب آپ نے ساونڈ ایڈیٹنگ وغیرہ یا پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرنا ہو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں جس سوفٹر پہ ہمارا جو مین سوفٹر ہوگا اس کا نام ہے بلینڈر بلینڈر ڈاٹ آور جی پہ جائیں ڈاؤنلوڈ بلینڈر 2.79 بی یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے 2.8 آنے والا ہے بہت جلد آنے والا ہے مجھے بھی اس کا بہت بے دردی سے انتظار ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک کورس بھی بنانا ہے جس طرح سے میں نے ویڈیو بلینڈر ہے جب ویڈیو ایڈیٹنگ کے اوپر ایک کورس بنایا تھا جو بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جب آپ بلینڈر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کھولیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے کھولے گا آپ کے سامنے ایک ویلکم سکرین ہے کسی بھی ایمٹی ایریہ کے پر کلک کریں تو یہ چلی جائے گی اب آپ اس سوفٹر کو دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ایک دیفولٹ 3D وینڈو کھلی ہوئی ہے اس میں ایک کیمرہ پڑا ہوا ہے ایک کیوب پڑا ہوا ہے ایک لائٹ پڑی ہوئی ہے یہ اس کے دیفولٹ ورک سپیس ہے اور ہم نے ادھر ہی اب کام کرنا ہے چلیں پہلے ہم بلینڈر کا تھوڑا سا ور ویو لے لیتا ہے آپ اگر اس کی ورک سپیس دیکھیں گے جو بائی ڈیفولٹ اس میں ساتھ آتی ہیں اس میں اینیمیشن کی ہے گیم لوجک کی ہے موشن ٹریکنگ کی ہے اور ویڈیو ایڈنگ کی ہے یہ میں نے آپ کو صرف وہ بتائی ہیں جو اینیمیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں کسی بھی طرح سے ریلیٹ کرتی ہیں لیکن ہم کام ابھی پھر فلحال ڈیفولٹ وینڈو پہ ہی کریں گے جی اب آپ کے پاس یہ آ گیا اب آپ نے اس میں کریکٹر بنانا ہے اپنے کیوب سے ہی بنانا ہے یا پھر کسی بھی چیز سے کوئی نئی چیز ایڈ کر کے ایڈ بٹن پہ جا کے کوئی بھی نئی چیز ایڈ کر کے اس سے آپ نے ایک پورا کریکٹر بنانا ہے اب 3D کے اندر کریکٹر بنانا تو اتنا آسان نہیں ہے تو سلوشن یہ ہے کہ یہ کچھ ویب سائٹ ہیں جس میں CGTrader ہے سب سے اوپر اور اس کے علاوہ یہ پانچ ویب سائٹ ہیں جہاں سے آپ کو فری میں موڈل مل سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ پہلے آپ خود بنائیں لیکن اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں کچھ مسئلے والی بات نہیں ہے میں CGTrader کا بتا دیتا ہوں کہ CGTrader پہ اگر آپ نے فری میں کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ کو کیا کیا چیزیں آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کیا کیا چیزیں اولے بلے ہیں فری کے اندر تو آپ CGTrader.com پہ جائیں سرچ کریں جیسے میں سرچ کرتا ہوں بوئی یہاں پہ آپ نے فری کے اوپر چیک کر دینا جب آپ فری پہ چیک کریں گے تو یہ آپ کو فری والے کریکٹر بھی یہاں پہ شو کرے گا ٹھیک ہے اور جب آپ بلینڈر پہ کام کر رہے ہیں تو فورمٹ میں جا کے بلینڈر سیلیکٹ کر لیں اب یہ آپ کو وہ کریکٹر شو کرے گا جن کی ڈاٹ بلینڈ فائل بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی ویب سیٹس بھی تقریباً سیم ہی کام کرتی ہیں آپ کو جیسے جیسے ضرورت ہوگی آپ ان کو یوز کریں لیکن پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے ایسٹس اپنا کریکٹر خود بنائیں اگر نہیں بن سکتا لیکن کوشش ضرور کریں اب میرے سامنے ہم نے ایک کریکٹر بنا لیا یہ میرا فیورٹ کریکٹر ہے جو میں نے اپنی بہت سی شورٹ فلم میں یوز کیا اب ہمارے پاس یہ بن چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ٹیکچر کرنا ہے ٹیکچر کیا ہے ٹیکچر یہ ہے کہ ہم نے ایک طرح کیا اب اس کو رنگ دینا ہے ٹیک ہے جیسے اب یہ تو اس کا تو درد تھوڑا سا عجیب سا ہے لیکن نارمل ایک نارمل کیس میں ہم نے ٹیکچر کرنا ہوتا ہے ہم نے کپڑوں کو ٹیکچر کرنا ہوتا ہے ہم نے فیس کو ٹیکچر کرنا ہوتا ہے اور بعض زفعہ ہم نے آئیس کو بھی ٹیکچر کرنا ہوتا ہے depend on the requirement ٹیک ہے یہ ہم نے کر لیا اب ہم اس کو رکھ کریں گے رکھ کیا ہوتا ہے رکھ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کریکٹر کو ہڑیاں دے دی ٹیکچر ہو گیا اب ہم نے اس کو ہڑیاں دینا شروع کر دی جب آپ نے اس کو رکھ کر لیا جب رکھ کر لیا اب یہ ہمارے اشاروں پر ناش سکتا ہے یعنی موگ ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم اس کو موگ کرنا چاہتا ہے رگنگ بھی ہو گئی اور ہاں اچھی موڈلنگ کے لیے اپنے کمرے سے شروع کریں سب سے پہلے آسان آسان چیزوں کو موڈل کریں سب سے پہلے اپنا کمرہ بنائیں اس کے بعد آپ کے کمرے میں جو چیزیں ہیں جو بہت آسان ہیں جو کیوب سے بن سکتی ہیں یا پھر ان کے اندر جن کے اندر شارپ پیچز نہیں ہیں آپ بیڈ بنائیں آپ اپنی کرسی بنائیں اور سمپل بنائیں یہ چیز آپ کو ایک بہت اچھا موڈلر بنائے گی اور اچھے ریگنگ کے لیے اور اچھے انیمیشن کے لیے ایک جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ ریفرنس ہے یا پھر آپ کی ابزرویشن آپ کو اپنی ابزرویشن کو سٹرانگ کرنا پڑے گا کہ ایک چیز جب گھونتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کیا چیز لے کے آتی ہے جس طرح سے جب میں ایک برڈز کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا تو میں برڈ مارکٹ جاتا تھا اور ہائیس پاسیبل فریم ریٹ کے اوپر ادھر میں اپنے مبائل سے ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا اور پھر میں اس کو دیکھتا تھا کہ کس طرح سے ایک ایک پرندہ جب اپنے پیر ہلاتا ہے تو اپنے پروں کے اندر کس طرح سے چینجز لے کے آتا ہے آئی ویش میں آپ کو وہ پروجیکٹ دکھا سکتا لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں ہاں آپ کو تھوڑی سی جھلک ملے گی میری ایک ویڈیو ہے برڈ سٹوری کے نام سے اپلوڈڈ ہے ہاں آپ اس میں تھوڑی سی جھلک دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں بائی دوئے یہ سب چیزیں ہیں اپنے آپ میں ایک بہت بڑے بڑے سبجیکٹس ہوتا ہے یہ ایک ویڈیو میں یہ کیسے ہوگا یہ میں نہیں کور کر رہا میں صرف یہ کور کر رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے ہم اس طرح سے کرتے ہیں کام اس طرح سے کرتے ہیں یہ ایک طرح کی ان لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے گی کس طرح سے ایک انیمیٹڈ فلم بنتی ہے تو یہ ایک گائیڈ ویڈیو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مور اور لیس زیادہ تر سٹوڈیوز اسی ورک فلو کو یوز کرتے ہیں آپ کے کریکٹرز تیار ہیں آپ کی ٹیکشر بھی ہو گیا آپ کی رگنگ بھی ہو گئی اب اگر آپ نے رگڈ کریکٹر ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آپ خود بنائیں کیونکہ خود بناتے ہیں آپ بہت سی ایسی چیزیں سیکھیں گے جو کوئی ٹیچر آپ کو بہت مشکل سے سکھا سکتا اس لئے ایکسپیرینس کریں اس کو خیر ہم ابھی یہاں تک پہنچ گئے اب ہم اس کریکٹر کو پونس کی ہیلپ سے اور میچر کی ہیلپ سے اس کو انیمیٹ کریں گے ہلکے کھل کے انیمیشن بنائیں گے ٹیک انیمیشن کے لیے جو بیسک میتھرڈز یوز ہوتے ہیں اس میں کی فریم سب سے بیسک چیز ہوتی ہے جو کہ ٹوڈی انیمیشن میں بھی یوز ہوتی ہے آپ کسی بھی اس پہ چلے جائیں کسی بھی ٹول پہ چلے جائیں آپ مایا پہ چلے جائیں آپ ٹھوڈی مکس پہ چلے جائیں آپ سینما فورڈی پہ چلے جائیں کی فریم ہر جگہ یوز ہوگا یہ بیسک چیز ہے انیمیشن کے اندر آپ نے جو بھی انیمیشن کرنے ہیں اس میں کی فریم انوالو ہوں گے اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شیپ کیز شیپ کیز زیادہ تر فیشل کے اندر یوز ہوتی ہے میں نہیں کہتا ہر جگہ فیشل میں یوز ہوتی ہے زیادہ تر فیشل کے اندر یوز ہوتی ہے اب انیمیشن کرنے کے لیے بھی کی فریم بیسٹ انیمیشن ہوتے ہیں زیادہ تر یا پھر شیپ کی کے ذریعے کیا جاتا ہے یا پھر فیزکس بیس انیمیشن بھی ہوتا ہے نہیں تو آپ نے شاید موویز میں بھی دیکھا ہو کہ وہ لائف کیپچر کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا جس نے ون کلر سوٹ پینا ہوتا اور اس کے سوٹ کے اوپر ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر ڈوٹس لگے ہوتا ہیں اور وہ اس کو جیسے جیسے ہاتھ ہلاتا ہے ویسے ویسے آپ کے سامنے ایک سکرین کے اوپر کریکٹر ہے جو کہ پروگرام جو کہ پروگرامڈ ہوا ہوتا ہے جو بھی چیز اس کے مطلب ہاتھ ہلانے کے اوپر جو پروگرام ہوئی ہوگی وہی چیز ویسے ہی ایکٹ کرے گی بائی دہوئی یہ بھی ہلکا پلکا کام اس میں بلینڈر میں بھی ہوتا ہے آپ اس کو موشن ٹریکنگ کہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی دیکھے گا اوکی اب ہمارے پاس انیمیشن بھی ہوگے اب ہم نے انوائرمنٹ بنانی ہے ویری امپورنٹ پارڈ لائٹنگ اینوائرمنٹ انوائرمنٹ کے لئے زیادہ تر میں تو جب میں نے بہت اچھی انوائرمنٹ بنانی ہوتی ہے تو میں تو ایج ڈی آری لگاتا ہوں نہیں تو آپ کو لائٹنگ لائٹس لگانی پڑتی ہے اور لائٹنگ بہت امپورنٹ فیکٹر ہے کسی بھی انیمیشن کے اندر میرے استاد کہتے ہوتا تھے کہ ایک اچھی لائٹنگ ایک بہت پیڑے موڈل کو بہت اچھا بنا دیتی ہے اور ایک بری لائٹنگ ایک بہت اچھے موڈل کو گھٹیا بنا دیتی ہے وہ کس طرح سے آپ ایک کمرے میں بہت زیادہ ڈیکوریشن کریں اور لائٹ کا سور صرف آپ ایک زیرو کا بل برکھتے ہیں اس کی کیا ڈیکوریشن کسی کو نظر آئے گی بلکل یہ ہے ایک ایجامپل انیمیشن کے اندر بھی ہوتی ہے اوکے اب ہم نے انوائرمنٹ بھی بنا لیا انیمیشن بھی ہمارے پاس تیار تھے اب اس ٹائم پور رینڈرین تھیک ہے اب ہم نے اس کو رینڈر کرنے اب رینڈر کرنے کے لئے ہم جب اس کو رینڈر کریں گے یہ without sound رینڈر ہوگا یہ صرف ایک امیج فارم میں رینڈر ہوگا یا پھر ایک ویڈیو کے اندر ہوگا یا ایک امیج فارم کے اندر ہوگا میں امیج فارم میں کرتا ہوں میں پی این جیز بھی یا پھر جے پیک میں کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ رینڈرنگ is a very slow process بہت ہی boring process آئے لگا کے بھول جاؤ ایسا process آئے تو اس میں یہ ہے کہ میں پی این جیز میں اس لئے کرتا ہوں کہ ان کیس درمیان میں اگر کہیں رینڈرنگ کسی بھی وجہ سے fail ہوتی ہے تو جو میرے already rendered data ہے وہ ضائع نہیں ہوگا like اگر میں میری rendering 120 frame کے پر fail ہو جاتی ہے تو میرے پاس 120 frame safe رہیں گے اور پھر میں اس سے آگے سے render کر لوں گا فائل تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس data آ گیا ہم نے اپنے آوڈیو کو بھی denoise کر لیا تھا سب کچھ وہ بھی تیار تھا اب ہم نے ان دونوں کو synchronize کرنا ہے اب final کام کرنے کے لیے آپ کے پاس دو option ہے یا تو آپ blender کے ہی video editing layout کے اندر چلے جائیں یہ آپ کو ایک basic سے effect بنانے کی ازازت دیتا ہے اور اگر آپ نے ذرا تھوڑے سے اچھے effect لگانے ہیں آپ نے تھوڑی آلہ قسم کی transition لگانی ہے تو اس کے لیے بھی ایک free software ہے deventure resolve اس کا نام ہے اس کا studio version نہیں کرنا normal version کرنا ہے وہ free ہے اور اس میں آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو آپ کو after effect میں ملتے ہیں اب ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس یہ بھی ready ہے اب ہمارے پاس یہ image form میں آ چکا ہوا ہے اور اب میں نے اس کے اوپر sound لگانا شروع کی یاد رکھیں sfx ضرور لگا ہیے گا اپنے animation کے اندر وہ آپ کے جس طرح کسی بھی animation کی جو جان ہوتی ہے وہ اس کی sound ہوتی ہے اب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ready ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کے پر یہ سارے کچھ لگا دیا ہر چیز ready کر لیا sfx لگا دیے اور ہر چیز کو fit قسم کا کر دیا اب final part کے لیے جب میں animation کے button کے پر click کروں گا یہ اب دوبارہ سے ایک چھوٹی سی rendering ہوگی یہ fast ہوتی ہے یہ اس طرح کی rendering نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب میرے پاس جو بھی میں نے destination select کی ہوگی وہاں پر ایک ویڈیو فائل آ جائے گی اور کچھا تو بھی میں نے اس پر کچھا کیونی یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں اور یہ سوچیں کہ یار یہ کام تو بہت مشکل ہے یقین کریں یہ کام بہت آسان ہے اور بہت مذہبہ ہے صرف ہر کام کی طرح اسے صرف آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کا ٹائم چاہیے تو اب اسے ٹرائی کرنا شروع کریں انشاءاللہ فیوٹر میں ہمارے پاکستان سے بہت بڑے بڑے اینیمیٹر نکلیں گے اللہ میرا آپ کا اور ہم سب کا حافظ نسرو پاکستان زندہ بات